موسیقی نمسکار میں ہوں اچارے پی کھرانا ہم ستر میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے دیکھئے اگر آپ کا بیڈ کہیں دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے تو نشچی طور کے اوپر پتی اور پتنی کی آپس میں کہیں نہ کہیں ویواد ہو سکتا ہے بیڈ کو کبھی بھی آپ دیوار کے ساتھ مت لگائیے اس کا تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے رکھئے دوسری بات اگر آپ کے بیڈ کے نیچے اکھبارے پڑی ہیں جوتے پڑے ہیں یا آپ نے کوئی بھاری سمان رکھا ہوا ہے تو بھی اس بیڈ کے نیچے سمان نکال لیجئے انتھا پتی اور پتنی کے بیٹ میں کہیں نہ کہیں بینہ کسی کارن کے درار آ سکتی ہے اور تیسری بات آپ بیڈ کے اوپر جو آپ گدہ بچھاتے ہیں اس گدے کا سائز ایک ہی ہونا چاہیے گدے دو نہیں ہونے چاہیے اگر گدے دو ہیں تو بھی پتی اور پتنی کے بیٹ میں کہیں نہ کہیں تناو آ سکتا ہے آپ تو کہیں گے میں تو اپنی پتنی کو پیار ہی بہت کرتا ہوں ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو پیار کرنے کا کارن کچھ اور ہو کوئی تیسرا وقتی بھی آپ کے جیمع میں آ سکتا ہے آپ ان کی بھاشا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جاتا کہ ہے جی ہم ایک چھوٹا سا اپائے بتا رہے ہیں اس اپائے کو ہمیشہ کر کے دیکھئے آپ پتی اور پتنی کے بیچ میں سمند ہمیشہ مدھر بنیں گے مشوال دمیسٹ موسیقی